ایک منٹ پر آلی یا یو اللہ تینا آمنو اے ایمان والو خل ادل لکم کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں اللہ تجارتا اس تجارت کی طرف تن جی کم جو تم بچا دے من عذاب العلیم دردناک عذاب سے کہ اے ایمان والو خل ادل لکم کیا میں تمہاری اس تجارت کی طرف رہنمائی کر دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے جہاں تک عذاب العلیم کا تعلق ہے یہ سب سے خوفناک اور دردناک قسم کا عذاب ہے یہاں تک کہ باقی جو عذابی ہیں وہ عذاب علیم سے پنہ مانگتے ہیں تو منونہ اچھا وہ بتا رہے کرنا کیا ہے تم ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہی اور اس کے رسول پر ما تجاہ دونا اور جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کی رحمیں بے اموالکم اپنی مالوں کے ذریعے وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے بے بہتر ہوگی اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو سبیل اللہ اس کے بعد ہے کہ اگر وہ کونسا طریقہ ہے عذابِ علیم سے بچنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے جائے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا جائے اور یہی بات اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اچھی ہے یغفر لکم تو اللہ کیا کرے گا معاف کر دے گا جنوبکم تمہارے گناہوں کو اور تم تاقل کرے گا جننات جنت میں تجری جاری ہیں جس کے نیچے یہ جاری ہیں وہ مساکنہ اور یہ ٹھکانہ ہے یہ بات پاکیزہ فی جنت جنت ادن میں ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیات ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤگے اللہ کے رسول پر ایمان لاؤگے جہاد کرو گے جانوں اور مالوں کے ساتھ تو پھر جو ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تمہیں جنت نہیں کیا باننا پر یہ چھتے کچھ گو آتا پھر جانوں اور دوسری بات یہ ہے تو ہی بونہا جو تم پسند کرتے ہو وہ بات کیا ہے نصر من اللہ ہے کہ تم اللہ کی مدد چاہتے ہو فتن قریب اور اللہ کی مدد بہت جلدی آئے گا مبشر الممنین اور ممرو ملک خبری لے دو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتا بہت کریں گے یا ایہواللہذین آمنو اے ایمان والو کونو انسارتا تم اللہ کے مددگار ہو جاؤں کما کالا عیسی ابن مریم جیسے عیسی ابن مریم علیہ السلام نے لِلْحوارینا اپنے ہواریوں سے کہا تھا من انساریہ علی اللہ کہ تم میں سے کون ہے جو میرا اللہ کی طرف انساری مددگار ہوگا کالالحواریون ہواریوں نے کہا نَحَنُوا انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہوں گے فَأَمَنْتَا اور ایمان لائے تعائفتاً ایک گروپ من بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل میں سے وَقَفَرْتَا اور کفکفر کیا تعائفتاً ایک جماعت نے فَأَيَدْنَا لَّذِينَ آمَنُوا تو ہم نے اہلِ ایمان کی تعائید کی مدد کی عَلَىٰ عَدُو بِهِمْ ان کے دشمنوں پر فَأَسْبَهُ زَاہِرِينَ اور وہی غالب ہو کر رہے ہیں تو یہاں بیسیکلی بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت رومنز نے کوشش کی پکڑنے کے لیے تو انہوں نے کمرے میں اپنی ہواریوں سے کہا کہ کون جو ہے وہ میرا ہواری میرا مددگار ہوگا تو اس میں سے صرف ایک نوجوان ہواری بولا کہ میں آپ کا مددگار ہوں گا پھر جب کہا کہ اللہ تعالی میری شکل کو تمہاری شکل میں بدلے گا پھر وہ اس کو صدا ملے گی یا صلی پر لٹکا دیا جائے گا تو کون ہوگا جو میرا ہواری ہوگا اس پر بھی اسے ہی بندے نے کہا کہ میں آپ کا ہواری ہوں گا میں آپ کا مددگار ہوں گا اور پھر ان میں سے باقی لوگ جو تھے وہ کیا ہوگے کہ وہ انہوں نے کیسے آنے اسلام کی بات کو نہیں مانا ان کی ہیلپ نہیں کی اور کچھ لوگ جو ان کے ہواری بن گئے ان کے ہیلپر بن گئے اور پھر آخر میں مومنیوں کو بتا دیا جا کہ آخر کار مومنی جو ہیں وہ کافروں پر غلبہ پائیں گے موسیقی 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 موسیقی